بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ٹوڈے آئی ایم گوئنگو ڈسکس وات اس سٹیم ایڈوکیشن سٹیم ایڈوکیشن کیا ہے یہ بہت ہی پاپولر تھو اوپ دا ورڈ ایڈوکیشن مادل ہے تو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بسکلی ہے کیا ہسٹری آف سٹیم سٹیم سٹینڈ فار سائنس ٹیکنالوجی انجیرن اور میتھمیٹکس اس نون ان ایڈوکیشن مادل وچھ واس انٹروڈیوز ان ٹو تھوزن ون بائی سینٹیفک ایڈنسٹیٹر ایڈا یونائیٹڈ سٹیٹ نیشنل سائنس فانڈیشن کہ سٹیم کا یہ جو ورڈ ہے یہ جو ایڈوکیشنل مادل ہے سب سے پہلے یو ایسے میں نیشنل سائنس فاندیشن ایڈوکیشن ایڈوکیشن اس کی ضرورت کیوں ہے اس ٹیم کے بعد اس ٹیم کے بعد اس ٹیم ایڈکیشنل کا یہ جو مادل ہے اس کی ضرورت کیوں ہے پوری دنیا پہ اس کی بہت امپورٹن سے ضرورت ہے اور یہ بہت پاپولر ایڈکیشنل مادل ہے تجولر wollen کرنے کے لئے ٹیمکے لئے ٹیمکے میں یقینی جو命ی شکریہ پہ ش کیوں ہے ے ٹیمکے کا고 distinguished آن이죠 لئے ٹیمکے پہ کتے ہیں ڈمر کرنے کے لئے پیشانے پیشانے خطین کے لئے ڈتنا ہے ٹیمکے Graph 엔inté کی floors ہیس پیشانے کی سنچائیں ڈمر کرنے کے لئے پیشانے کی خاص Putting Student facاہ than That میتے ہیں codes میں پہranے پیشانے کرنے پیشانے کی فر قرو vehement خلای بہت بہت م事ے کی کہ یہ ہمارے جو سٹوڈنٹ ہے جب انٹرنیشنل کمپیٹیشنز میں ورلڈ لیول پہ کمپیٹ کرنے کے لیے پیئر ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہوتے جو انٹرنیشنل کنٹریز لائک یو ایس اے کینیڈا یو کے جیپان ان بچوں کے سکلز ہیں تو اس وجہ سے سٹیم ایڈیوکیشنل مادل بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارے بچوں کو اس کے بعد نیڈ ہے کہ وہ اپنی ایڈیوکیشن کو سٹیم سبجیکٹ کے طرح اچیو کریں کہ سٹیم ایس فار سائنس، ٹی فار ٹیکنالوجی، ای فار انجیرنگ، ای فار آرز اور ایم فار میتیمیٹکس کہ سٹیم ایڈیوکیشنل مادل کا مین فوکس ہے کہ بچوں میں سائنس کے سکلز، ٹیکنالوجی کا نالج، انجیرنگ کا نالج، آرز کے بارے میں انفار میشن اور میتیمیٹکس کے بارے میں ان کی سکلز ایمپروو ہو یہ جو پانچ سبجیکٹ ہیں، یہ کور سبجیکٹ ہیں کہ ہمارے بچوں میں نرسری لیول پہ، چھوٹے لیول پہ ان سبجیکٹ کو ایسے ٹیچ کیا جائے کہ سکنڈری سکول تک جاتے ہوئے بچوں میں یہ جو پانچ کور سبجیکٹ ہیں ان کے بارے میں اچھی خاصی معلومات ہو، نالج ہو اور اس کے سکلز ہو سٹی Sale ها آپ موزی رے پہ، تو سٹیم مودل کاamba سٹیم مرون کیا ہے، سٹیم ملو ج 2010 میں ایم試یم کیا جائے it is important سٹیم انیشیٹیب are intended to prepare student for future work rules by helping them develop creativity, innovation, leadership and critical thinking skill کہ سٹیم کی جو اس education model کا main aim ہے کہ وہ بچوں میں creativity develop کرے innovation, new سے new innovation کر سکے leadership میں آئے and critical thinking skill ہمارے بچوں میں پیدا ہوں یہ main aim اور focus ہے سٹیم education model کا science the importance of science is that it teaches critical thinking skills, the search for truth and highly transferable problem solving skills based on evidence and logical thoughts pattern کہ جو science ہے وہ بچوں میں جو truth کو discover کرنے کے لیے کون کون سے skill چاہیے critical skill چاہیے problem solving skill چاہیے کو بچوں میں develop کیے جاتے ہیں through سٹیم educational model importance of technology education today we are living in 21st century where technology technology are coming day by day and our environment is converting into technological tools and and all the people including student teacher and they they must have to learn how to use technology in their workplace and in their studies as well as in all the field in which they are working with technology related skill increasingly in demand it is crucial that student learn to utilize technology at a young age and continue to use technology throughout their education keis students ko young age pei technology ko kaisi use karna technology keith do up learning ko kaisi enhance karna technology tools keith kis material ko in study me incorporate karna kis material keith ro han an kon increase karna to technology kee barre me مکمل mailumat us kei technology kei tools cooperate kei technology ki devise ہیں ان کو کیسے اپریٹ کرنا یہ آج کے سٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے انجیرنگ انجیرنگ is becoming increasingly relevant in a rapidly developing world with recent years seeing a sharp increase in demand for انجیرنگ skill to create the object and infrastructure we rely on کہ انجیرنگ کی بھی بہت importance ہے سٹیم سیک جو بھی ہمارا بچہ ہے جو بھی ہمارا بچہ پاس ہوتا ہے اپنے سکول کا certificate achieve کرتا ہے تو اس کے پاس کم از کم بیسک لیول کے انجیرنگ کے سکیلز ہونے چاہیں گے importance of arts education سٹیم educational model کا next component وہ arts education ہے the arts aim to teach student the value of creativity innovation communication and contemplation these skills are often in high demand within the workforce where creative solution to problem are needed and where different perspective can be useful کہ art کی بھی بہت value ہے آج کس دورت میں art کے دروح بچے creativity سیکھتے ہیں innovation کرتے ہیں communication سیکھتے ہیں جی آرٹ کی بھی بہت اہمیت ہے اسٹیم educational model میں importance of mathematics education you ever know that math is the mother of all subjects تو math کے بارے میں skills بھی math کے skills اس کا basic knowledge basic math کے جو ڈائیگرام ہے یا جو basic اس کی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے سٹوڈینٹس میں ڈیویلپ ہونے چاہیے mathematics help to bind the other elements together as it is needed to solve problem in the field of science technology and engineering while also providing structure to the arts تو math کے بھی بہت importance ہے سٹیم کے اس educational model میں سٹیم ایڈیوکیشن پاکستان تو پاکستان میں یہ سٹیم ایڈیوکیشن بھی recently شروع ہو چکا ہے the integration of science technology and engineering arts and mathematics known as سٹیم ایڈیوکیشن is a growing area in developed and developing countries سب سے پہلے 2001 میں usa میں اس کو start لیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو developing country ہے آہستہ 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 اس میں بھی یہ launch ہو گیا تو پاکستان میں بھی یہ اب launch ہو چکا ہے تقریباً یہ ایک دو سال پہلے اس کی جو سیرمنی اور مختلف universities اس کے ساتھ collaboration کر کے سٹیم ایڈیوکیشنل model کو implement event کرنے جا رہے ہیں the ministry of federal education and professional training proposes to collaborate with universities recognized by the higher education commission to further سٹیم لرننگ in schools as a part of the سٹیم پاکستان project کے ministry of education اور جو professional training center ہے انہوں نے collaborate کیا ہے یونیورسٹیز کے ساتھ higher education commission کو involve کرتے ہوئے کہ یونیورسٹیز میں جو faculty ہیں وہ اپنے اپنے areas میں جو سکولوں میں بچوں کو teachers کو سٹیم کی importance کے بارے میں بتائیں اور بچوں کے مختلف سیمینار کروائیں teachers جو سکولوں میں ان کے سیمینار کروائیں کہ سٹیم کی importance ہمارے students کیلئے کیتنی اہم ہے سٹیم جو subjects ہیں ان کی importance world level پر کیسے نہیں ضروری ہے تاکہ ہمارے teachers کو awareness ہو کہ ہم نے بچوں کو جو future میں teach کرنا ہے guide کرنا ہے وہ ہم سٹیم subjects جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو train کرنا ہے تاکہ جب ہمارے بچے secondary school کا certificate achieve کریں پاس کریں تو ان کے پاس ان پانچ subjects کا basic knowledge ہر حالت میں ہونا چاہیے the overall objective of steam pakistan is to improve the learning outcome of students enrolled in government school across the country with a specific focus on potential collaboration model between universities schools and community to impact the mathematics and science learning experience the project also aim to develop cognitive and critical thinking ability among the student through targeted session and activities تو سٹیم project کے تحت ministry of education نے بہت سی یونیورسٹیز کو involve کیا ہوئے اور ان یونیورسٹیز کو یہ project assign کیا گیا ہے کہ وہ اپنے areas میں schoolوں کو select کر کے ان کے teachers کے ساتھ collaboration کریں teachers کو یونیورسٹیز میں کال کر کے بھلا کر مختلف activities مختلف seminar مختلف workshop conduct کی جائے اور similarly students کو بھی بھلایا جائے جو student ہے elementary level کے یا secondary level تک کے student ہے اور ان کو سٹیم کی educational جو model ہے اس کے اوپر briefing دی جائے تاکہ بچوں میں interest develop ہو کہ وہ سٹیم کے حوالے سے اپنے جو learning کو ہے وہ update کریں اور اپنی learning outcomes کو improve کریں تو اس سٹیم پاکستان project کا یہ مہین عیم ہے کہ teachers کو as well as students کو جسکولز کے teachers ہیں اور جسٹوٹنٹس ہیں ان میں سٹیم کی awareness پیدا کرنا سٹیم project اور سٹیم سبجیکٹ کے بارے میں awareness پیدا کرتے ہوئے بچوں میں یہ چیزیں یہ learning develop کرنا تاکہ future میں ہمارے بچیز قابل ہو سکیں کہ یہ جو سٹیم کے سبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بچوں کے پاس knowledge skill ہوں تاکہ وہ critical thinking کر سکے اور critical thinking کے ساتھ ساتھ ان میں یہ abilities ہوں problem solving کی abilities ہوں communication skills ان کے اچھے ہو جائیں اور innovation کی طرف آئے new new چیزیں develop کریں تو i hope کہ سٹیم اور سٹیم کا یہ جو model ہے یا یہ جو educational project ہے ان پاکستان launch ہوا ہے اس کے بارے میں جو basic information ہے وہ آپ کو اس سے میرے lecture میں مل گئی ہوگی تو انشاءاللہ future میں مزید سٹیم کے حوالے سے ہم آپ کو اور بھی معلومات شیئر کریں گے تو key watching my channel academy of digital literacy thank you very much for your watching and listening اللہ حافظ